پیریئرز کا کم آنا نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے کم سے کم پیریئرز کو کتنے دنوں تک آنا چاہیے تو نارمل ہوگا کسی کو پیریئرز سات دن آتا ہے کسی کو پانچ دن آتا ہے فل فلو کے ساتھ اور مجھے کم سے کم آتا ہے یا ایک دن آتا ہے اس کے ریزنز کیا ہو سبتے ہیں کیا پیریئرز کا کم آنا کوئی ہرمونل ڈسٹرمنس ہے یا ہرمونل ایمبیلنس ہے اور اس کو ہرمونل ایمبیلنس کا علاج کرنا چاہیے کیا پیریئرز کا کسی بھی ٹائم آنا کیا پیریئرز کا کم آنا کوئی انفکشن ہے یوٹرس میں یا سروکس میں آج کے ویڈے میں سارے سوالات پہ اور ایریگلر پیریئرز پہ بات کرنے والی ہوں ساتھی ساتھ پی سی او اس کے بارے میں بھی آپ کے ڈرائیڈ کے بارے میں آئرن ڈیفیشنسی کے بارے میں بھی آپ کو اگاہ کرنے والی ہوں پہلے تو یہ چان لیں کہ پیریئرز کا کم آنا نارمل ہے یا نارمل نہیں ہے یا پیریئرز کی لیمیٹڈ ڈیز کیا ہونے چاہیے تو اس کے بارے میں اگر آپ کی پیریئرز کل کے ایک دن آتے ہیں یا دو دن آتے ہیں باقی نہیں آتے ہیں اور آپ یہ سوال کرتے ہیں آپ کے مند میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سب کے تین دن پانچ دن سات دن آتے ہیں دس دن آتے ہیں تو میری کیوں نہیں آتی تو یہ ٹوٹلی نارمل ہے اگر آپ کا ایک دن بھی فلو رہتا ہے دو دن بھی فلو رہتا ہے تو یہ ٹوٹلی نارمل ہے اس کے کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں اور پیریٹ کم آنے کی ریزن اکثر یہ بھی دیکھ گیا ہے بہت کمزور لوگوں کو یہ کیس آتا ہے جو بہت زیادہ انہیلڈی ہوتے ہیں کمزور سے ہوتے ہیں یہ بھی کیس ہو سکتا ہے یا کچھ ہٹے کٹے ہیلڈی لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی کم آتے ہیں تو ان کی ریزنز بھی یہ ان کو آئرنڈیفیشنسی ہو سکتی ہے یہ اگر سٹریس رہتا ہے تو سٹریس میں بھی کم آتے ہیں سٹریس میں تو ہیر ہرمونز بھی ایمبیلنس ہو جاتے ہیں لیکن اگر نارملی کم آتے ہیں ریگلر پیریٹ کو آتے ہیں اگلے اس مند کے اگر پراپر ڈیٹ پہ آئے ہیں تو اگلے مند میں بھی پراپر ڈیٹ پہ آتے ہیں تو یہ چیز نارمل ہے اگر ایرگلر نہیں ہے ادھر ادھر کے نہیں آتے ہیں اس کے لئے ایک گوڈ آپشن ہے پراپر ڈائیٹ لے اور کچھ ایسی میڈیسنز لے جو آپ کی آئرن ڈیفیشنسی کو کنٹرول کریں کیا یہ کوئی ہرمونل ایمبیلنس ہے اور ہرمونل ایمبیلنس والی میڈیسنز لینے چاہیے نہیں یہ بلکل بھی ہرمونل ایمبیلنس نہیں اگر آپ کی پیریٹ پراپر ٹائم پہ آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں تو یہ بلکل بھی ہرمونل ایمبیلنس نہیں ہے اس کا تعلق آپ کے ڈائیٹ سے ہے اور ڈائیٹ کا ڈائریک تعلق پی سی گوئیس سے ہے اگر آپ ڈائیٹ صحیح سے نہیں لیتے تو آپ کی پیریٹس ایریکلر ہو سکتے ہیں کم ہو سکتے ہیں پی سی گوئیس کے پیشنٹ بھی آپ بن سکتے ہیں ایک اور کیس ہے کہ پورے منت میرے پیریٹ چلتے ہیں صرف سپورٹنگ چلتی ہے یا ففٹین ڈیس ٹونٹی ڈیس چلتی ہے کبھی بھی سپورٹنگ ہو جاتی ہے تھوڑا سا بلڈ آ جاتا ہے پھر نہیں آتا تو اس کیس میں آپ کو پروپر چک اپ کی ضرورت ہے آپ چک اپ کریں اور یہ دیکھئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو یوٹرس ہے سروکس ہے بچیدانی کا موہ ہے وہاں بھی کوئی انفکشن تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ انفکشن بلیڈ کرتا ہے ہون نکالتا ہے اور آپ اس کو پیریٹ سمجھ لیتے ہیں یہ بھی کیس ہو سکتا ہے انفکشن ہو سکتے اور یہ کسی ٹائم بھی بلیڈنگ کر سکتے ہیں جسے آپ ایریگولر پیریٹ سمجھ پاتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو چک اپ کی ضرورت ہے اور اس انفکشن کو کیور کرنے کی ضرورت ہے پیریٹ کم سے کم اگر ایک دن دو دن بھی آتے ہیں تو بھی نارمل ہے اگر یہ اپنی فکس ڈیٹ کو آتے ہیں اگر فکس ڈیٹ سے ایک دو دن آگی پیچے بھی ہو جاتے ہیں تو بھی نارمل ہے لیکن اگر ایریگولر ہیں کبھی بھی آتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو اپنے ہرمونز کا علاج کرنا چاہئے آپ کو اپنے ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہئے یا تو انفکشن ہے یا پھر آپ کا ہرمونل ایم بیلنس ہے امید کرتے ہوئے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ثابت رہے گیا چیلگئے ہو تو لائک ضرور کیجئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ